ایک یادگار سفر پچھلے سال کی بات ہے ہمیں سکول سے موسم گرمہ کی چھٹیاں ملی تھی میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے ایک روز اببہ حضور سے خالہ جان کے یہاں کوئٹہ جانے کی فرمائش کی اببہ جی کہنے لگے منظور تم لوگ تیاری کرو انشاءاللہ پرسوں جمعے کو علل صبح روانگی ہوگی اببہ جان کی زبان سے یہ خوشکبری سن کر ہم سب خوشی سے اچھل پڑے تیاریاں شروع ہو گئیں اور ہم لوگ بڑی وے تابع سے جمعے کا انتظار کرنے لگے خدا خدا کر کے جمعے کا دن آیا ہم چاروں پہن بھائی مو اندھیرے اٹھ بیٹھے خوشی سے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے ہم نے نہا دھو کر کپے تبدیل کیے ناشتے سے فارق ہو کر اپنے اپنے بیک اٹھائے اور کار کے پاس آ گئے ڈرائیور نے ہمارا سماندگی میں رکھا اور اٹیچی کیس کار کے اوپر بان دیا اتنے میں اببہ جان بھی آ گئے اببہ جان ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر اور ہم چاروں بہن بھائی کار کی پشتی سیٹ پر جیسے ہی بیٹھے ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی اور اببہ جان کا اشارہ پا کر روانہ ہو گیا ہم کراچے کی پر حجوم سرکوں سے گزر کر ہائیوے پر آ چکے تھے ہماری کار پر آٹھے بڑھتے ہوئے کوئٹہ کی طرف پھرتی جا رہی تھی راستے کے میدان اور پہاڑی مناظرے سے لطف اندوس ہوتے ہوئے ہم دس بجے کے قریب خوزدار پہنچ گئے ایک ساف سوزے ہوتل کے سامنے کار ایک جھٹکے سے رک گئی اور ہم چائے پینے کے لیے نیچے اترے چائے بڑی لذیذ اور خوشدائقہ تھی چائے پی کر جیسے ہی کار کی طرف بڑے اچانک چھوٹے بھائی کے نظر کار کی چھت پر پڑی وہ بے اختیار چلایا اببہ جی اببہ جی اٹیچی کیس کہاں گیا اببہ جی نے گھبرا کر کار کی چھت پر دیکھا واقعی اٹیچی کیس غائب تھا ہم سب اس ناگہانی آپس سے سخت پریشان ہوئے کیونکہ اٹیچی کیس میں درم کپڑوں کے دو دو جوڑے سویٹر تولیے بھی تھے اببہ جی نے اچھی خاصی رقم بھی اس میں رکھ لی تھی اببہ جی کا خیال تھا کہ کسی جگہ پر سڑک کا مور تیزی سے کارٹتے ہوئے اٹیچی کیس کار سے گر گیا ہے لہٰذا چند میل پیچھے چلنا چاہیے شاید مل جائے ڈرائیور نے یوٹر لیا اور ہم الٹے پانک خسدار سے اردھل کی طرف روانہ ہو گئے ہم نے کوئی دس میل کی مصافت تیہ کی ہوگی کہ ایک جگہ ہم نے لوگوں کا مختصر سا حجوم دیکھا اببہ حضور نے کار روپنے کا اشارہ کیا ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے لیکن جب کار سے اتر کر دیکھا کہ ایک گوڑا لوگوں کی بھیڑ میں ہمارا اٹیچی کیس سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ اٹیچی کیس مجھے سڑک پر پڑا ملا ہے معلوم نہیں کس کا ہے کارٹ مجھے اس کا مالک مل جائے اور میں اس کی امانت کو اس کے حوالے کر کے خدا کے یہاں سرک روح ہو جاؤں اپنے اٹیچی کیس کو سامنے دیکھ کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اببہ جان نے اس بڑے آدمی سے کہا بابا جی یہ اٹیچی کیس ہمارا ہے ہم کراچی سے آئے ہیں اور کوئٹہ جا رہے ہیں خوشدار پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا اٹیچی کیس کہیں راستے میں گر گیا ہے ہم اس کی تعلاش میں واپس الٹے پاؤں آئے ہیں یہ بات سن کر بڑا بہت خوش ہوا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کی امانت ہے لے لیں مگر بیٹا مجھے کیسے یقین آئے یہ اٹیچی کیس آپ کا ہے اس پر اببہ جان نے اٹیچی کیس میں موجود تمام چیزوں کی تفصیل بتائی چنانچہ اٹیچی کھول کر دیکھا گیا تو اببہ جان کے بیان کی تفصیق ہو گئی بڑے نے اٹیچی کیس ہمارے حوالے کر دیا اببہ جان نے بڑے کا شکریہ ادا کیا اور بڑے کی خدمت میں سو روپے بسورت ہنام پیش کیے لیکن اس نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے ہنام کس بات کا اس پریچانی سے نجات پانے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا